موسیقی سوامان پاک میں احتجاج کینال روڈ پر بطرین ٹرافک جیم رہا جیل روڈ انڈر پاس بند ہونے سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوا جبکہ مال روڈ پر ٹرافک کا دباؤ بڑھنے سے گاڑیوں کی کتارے لگیں ٹرافک پولیس کے متبادل انتظامات نہ کرنے پر مسافر عذیت میں مبتلا موسیقی ایڈر ہاؤنسک سوسائٹی کے متاثرین کا زمان پاک میں احتجاج خواتین نے کنال روڈ پر دھرنا دے دیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھ ہاپائی اور دھکم پیل مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نارے بازی ڈیپٹی کمیشنر سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنا مہنگا پڑ گیا عوامی ریلا گورنر ہاؤس کی جھیل کا پول بہا لے گیا گورنر ہاؤس میں لوگوں کا ریش جھیل پر قائم پول زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا شہری جزیرے میں فس گئے کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا انتظامیہ نے جھیل کو جانے والا راستہ بند کر دیا گزشتہ اتوار کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا آج معاملات ٹھیک ہیں قوم میں جذبہ اور ڈسپلن موجود ہے گورنر ہاؤس عوام کی ملکیت ہے گورنر پنجاب چودری سرور کی گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو گولے پانی کے مسائل ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دنیا کی کسی سوپر پاور کا پریشر نہیں لیں گے بھارت دھنکیاں دے گا تو ساری قوم سامنے کھڑی ہے امید رکھتا ہوں بھارتی قیادت کا تقبر ختم ہو جائے گا پاک بھارت تعلقات اچھے ہونے سے خطے میں غربت ختم ہو جائے گی وزیراعظم عمران خان کا خطاب بولے پاکستان کی سٹرٹیجک پوزیشن بہتر آزادی کے بعد ہمارا نیا مائنڈ سیٹ نہ بن سکا نئے پاکستان کا مطلب ہے نیا مائنڈ سیٹ کسی بھی سرکاری ملازم پر غلط کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا مجھے آپ کی ملک کے لیے ضرورت ہے آپ نے کمزور آدمی کو طاقتور سے بچانا ہے وزیراعظم عمران خان کا سرکاری ملازمین سے خطاب بولے ہم خیبر پختون خواہ کی طرح پنجاب کو ٹھیک کریں گے پورے ملکی پولیس اور بیوروکریسی کو سیاسی اثرات سے پاک کرنا ہے آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہو تو اپنے وزیراعلا کو بتائیں وزیراعظم کے نئے بلدیاتی نظام کو آئندہ 48 گھنٹوں میں حکمی شکل دینے کے ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس حکومت کے سو روزہ پلان اور نئے بلدیاتی نظام پر مشابرت وہ ذرا عوامی خدمت پر فوکس کریں وزیراعظم عمران خان اینٹی کرپشن کا بھیجلاس کہتے ہیں ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کی بڑی وجہ کرپشن ہے وزیراعظم کا الڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹس معاملے پر جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کے قائل ہیں بھارت کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی ٹویٹ پر افسوس ہوا بھارت سے مذاقرات کے لیے بھیک نہیں مانگنے چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کلا گجر سنگھ میں انتخابی مہم بھی چرائی بولے جو حکومت چور دروازے سے آئے وہ مسائل حل نہیں کر سکتی لوہاری میں لیگی کارکن حافظ ریاض کی جانت سے ناشتے میں بھی شرکت کی موجودہ بلدیات نظام آرٹیکل 148 کی نفی کرتا ہے وزیراعظم نے نئی بلدیات نظام کے لیے تین بنیادی اصول تحقیے ہیں ویلج کانسل اور یونین کانسل کی تعداد کا تعیون بھی کیا جائے گا شہباز شریف نے لاہور پر ایک خرب سے زائد خرچ کیا پھر بھی شہر ڈوب جاتا ہے وفاقی وزیر اطلاق فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف کا سیاسی اور ذاتی دونوں مستقبل مخدوش نظر آ رہے ہیں مودی پاکستان مخالف مہم چلا کر اپنے سکینڈل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لا رہے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں پورے اختیارات دیے جائیں گے وزیر آزم سو روزہ پلان پر عمل درامت سے متعلق سنجیدہ ہے وزیر اطلاق پنجاب فیاض الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو کہا شہباز شریف نے پانچ سال میں اشتہارات پر تر اپن ارب روپے خرچ کیے کرپشن کو چھپانے کے لیے امارتوں میں آگ لگائی گئی حکومت کا قبضہ گروپوں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا تفریق آپریشن کا حکم پولیس اور دیگر محکمیں بھی الڈی اے کی معاونت کریں گے پنجاب میں مجموعی طور پر پچیس لاکھ گھر اور فلیٹس تعمیر کیے جائیں گے صوبائے وزیر میاں محمود رشید کی گفتگو یا کہا اپنی دال روٹی بند ہونے کے خوف سے آپولیشن عوامی منصوبوں پر تنفیت کر رہی ہے مختلف سرکاری داروں کے وائس چیرمن بنانے کا معاملہ تحریک انصاف گروپ بندی کا شکار شویب صدیقی کی شیخ امتیاز کو واسا مہر واجد کو پی اے چے اور آجاسم شریف کو الڈی اے کا وائس چیرمن بنانے کی سفارش صوبائے وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے مخالفت کر دی محمود رشید یاسر گلانی کو الڈی اے میاں حارون کو پی اے چے کا وائس چیرمن بنانے کے خواہاں وزیر اللہ پنجاب ناموں کی منظوری وزیر آزم سے لیں گے موسیقی ایجیا کب کا بڑا مارکر روایتی حریف آمنستان نے پاکستان کی بھارت کے خلاف بیٹنگ دو سو اڑھ تیس کا حدف بھارتی سورما حدف کے تعاقب میں قوم پاکستان کی جیت کے لیے پر امید شہر میں بادلوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش کا سپیل جاری ہوای چلنے سے موسم خوشکوار بارش سے دریائے راوی اور چناب میں سلاب کا خطرہ فلڈ وارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت خاتون اول بشرا بی بی کی فاؤنٹین ہاؤس آمد فراخان بھی ہمرا بشرا بی بی کی بزرگ خواتین سے ملاقات خیریت بھی دریافت کی میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لاہور کے ساتھ امتحانی مراکس میں انیس ہزار سے دائد امیدواروں نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دیا دیپٹی کمیشنر انوار الحق کا پنجاب یونیورسٹی کے امتحانی سینٹر کا دورہ میریٹ کو ہر صورت میں یقینی بنائے پروفیسر جاوید اکرم کی میڈیا سے گفتگو ٹرافک قوانین کا رکھے دھیان ورنہ آن لائن ہو جائے گا چلان سیف سیٹی اتھارٹی اور سیٹی پولیس کا مشترکہ منصوبہ تیار قوانین کی خلاف ورزی پر بنے گی تصاویر اور چلان کی پرچی پہنچے گی گھروں میں موٹر سائیکل سوار بھی خبردار ہیلمٹ پہنے ورنہ ہوگا ہزار روپے کا جرمانہ جبکہ ٹرافک چلان کا بم بھی ہے تیہا چلان فیس ایک ہزار روپے سے بڑھا کر دو ہزار فیصد کرنے کی تجویز قانون شکنی پر موٹر سائیکل سوار سے دو ہزار اور گاڑی چلانے والے کو دس ہزار روپے جرمانے کی سفارش ڈی آئی جی آپریشنز نے مراث لاز سی سی پیو کو بھیجوا دیا اے ایس ایف کی خاتون اہلکار کے بعد لاہور پولیس کا اہلکار بھی اداکاری کا شوکی نکلا ڈیوٹی کے وقت ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے لگا پیرو فورس کے جوان شویب کا سرکاری گاڑی میں بھارتی گانوں پر رکس باوردی اہلکار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی لاہور ہائی کوٹ کا ماتحد عدالتوں کے لیے ایک اور بڑا اتدان پرانے ریکارڈ کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹکنالوجی سے فائدہ اچھانے کا فیصلہ ریکارڈ محفوظ بنانے کے لیے عدالتی اہلکاروں کے آئندہ ہفتے سے تربیت کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ کا بیٹیوں کے ہمراہ ایس او ایس ویلیج کا دورہ بے سہارا بچوں اور بچیوں سے ملاقات کی گھل مل گئی بچوں نے مہمانوں کو تلاوتے قرآن پاک اور میری نقمے سنائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ بے سہارا بچوں کا سہارا بننے سے دین و دنیا دونوں ملتے ہیں دیگر شہروں میں بھی ایسے ادارے بننے چاہیے پاکستان فلور ملز اسوسییشن پنجاب اسوسییٹ کلاس کے انتخابات آواز گروپ نے کلین سویپ کر لیا اسوسییٹ کلاس کی چاروں نشستوں پر میدان مار لیا آواز گروپ نے دو سوٹائیس پینل ووٹ حاصل کیے جبکہ آزاد امیدوار صرف چودہ ووٹ لے سکے لاہور چیمبر آف کومرس کی کارپوریٹ کلاس کی ساتھ نشستوں پر بڑا مقابلہ پیاف فاؤنڈر لائنس اور لاہور بزنس مین فرنٹ کے امیدوار مدے مقابل ہوں گے پولنگ کا صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک چاری جہے کی